نمسکر سواگت آپ کا این بی نیوز میں اور میں ہوں اس بلٹن کے ساتھ آپ کے ساتھ زبیر خان دیش بر میں کورونا کی رفتار لگتار بڑھ رہی ہے روزانہ چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان جا رہی ہے اب کورونا سے اتر بلیک فنگس نے بھی اپنا قہر برپانا شروع کر دیا ہے کورونا سنکرس کے بیچ دیش میں بھلے ہی کورونا سنکرمنٹ کی دوسری لہر کمزور پڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو لیکن بلیک فنگس کا خطرہ بھی لگاتار بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے دیش میں زیادہ راجیوں میں بلیک فنگس کے مریض بڑھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہریانہ گجرات یوپی اور پنجاب سمیت چودہ راجیوں نے اس بیماری کو مہمہاری گوشت کیا ہوا ہے بلیک فنگس کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے کے اندر سرکار نے راجیوں سے اوچیت قدم اٹھانے کو کہا ہے بلیک فنگس سے گجرات سب سے زیادہ پربھاویت راجیوں میں شمار ہے گجرات میں اس کی چپیٹ سے اب تک دو ہزار دو سو اکیاسی لوگ آ چکے ہیں اس کا علاوہ مہراشت میں دو ہزار کیس آندر پردیش میں نو سو دس ماملے مدھے پردیش میں بھی سات سو بیس کیس راجستان میں سات سو کرناٹک میں پانچ سو دلی میں ایک سو ستانوے یوپی میں ایک سو چوبیس تلنگانہ میں تین سو پچاس ہریانہ میں دو سو پچاس پشم بنگال میں چھے اور بیہار میں بلیک فنگس کے چھپن ماملے سامنے آ چکے بلیک فنگس کے بڑھتے ماملوں کو لے کر راجستان، گجرات، کرناٹک، یوپی، ہریانہ، مدھے پردیش، اوڈیشا، اتراخنڈ، تلنگانہ، ہیماشل پردیش، بیہار اور پنجاب سمیت چودھا راجیوں نے اسے مہماری گوشت کیا ہوا ہے بتا دیں گے دیش میں بیتے چوبیس گھنٹے میں دو لاکھ چالیس ہزار آٹھ سو بیالیس کیس سامنے آئے اور فلال آپ کو دکھائیں گے کہ یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتینات کیا کچھ کہہ رہے ہیں یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتنات ادھکاریوں کے ساتھ سواستے کرمیوں کے ساتھ کرونا اور بلیک فنگس پر ادھکاریوں کی رائے جانتے ہوئے اور حالات کا معاینہ کرنے کے لیے آج جھانسی میں مکہ منتری یوگی آدیتنات پہنچے ہیں اور اسی بات کا جائزہ آج وہ لیں گے جھانسی میں پہنچ کر کہ کورونا کی رفتار پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے اور کس طرح کی کوششیں اب تک سرکار کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے کی گئی ہیں ساتھی سوتروں کی مانے تو خبریں یہ بھی ہیں کہ معاینے کے بعد یوگی آدیتنات کچھ ضروری نردشہ نردشوں سے بھی لوگوں کو مخاطب کروائیں گے اور اس موقع پر میڈیا کرمیوں کے سوالوں کے جواب دے جانے کی بھی امید جتائی جا رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں سیدھے ان بی نیوز پر لائیو جھانسی سے جہاں پر انٹیگریٹڈ کوویڈ سینٹر کا بھی آج یوگی آدیتنات نے شبارم کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوگی آدیتنات جھانسی پہنچ چکے ہیں اور جھانسی پہنچنے کے بعد وہ لگاتار ادھیکاریوں سے مخاطب ہو رہے ہیں ہیں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں اور معاینہ کریں گے اس بات کا کہ جھانسی میں اور سموچے اتر پردیش میں حالات کس قدر کابو سے باہر ہو رہے ہیں لیکن بلیک فنگس پر ہم دوبارہ آتے ہیں بلیک فنگس نے دیش بھر میں قہر برپایا ہوا ہے لگاتار بلیک فنگس کے کیسی جو ہے دیش بھر میں سامنے آ رہے ہیں اور فلحال ڈلی کے موکھے منتری ارون کیجریوال کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں صبح پانچ بجے ختم ہو رہا ہے آج پھر سے ہم سب ڈلی کے لوگوں کو ٹیہ کرنا ہے کہ لوگ ڈاؤن بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے ان لوگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہم سب لوگوں کو ملکے یہ تک کرنا ہے اپریل کے مہینے میں جب یہ سیکنڈ ویو پورے دیش کے اندر آئی تھی اتنی خطرناک ویو تھی ڈلی سب سے پہلا راجے تھا جس نے ہم سب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ ویو بہت خطرناک ہے اور سب سے پہلے لوگ ڈاؤن دیش کے اندر ڈلی میں لگایا گیا اس وقت ایسا لگ رہا تھا جب یہ ویو آئی تھی اور اکنی تیجی سے کیسز بڑھ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ ویو کتنے دن چلے گی اس ویو سے جیت پائیں گے نہیں جیت پائیں گے کیسے ہوگا کیا کیا ہوگا لیکن ایک مہینے کے اندر 20 اپریل کو ہم لوگوں نے لوگ ڈاؤن لگایا تھا لگ بگ ایک مہینے کے اندر آپ سب لوگوں کے ڈلی کے لوگوں کے انشاثن اور ڈلی کے لوگوں کی محنت اور سنگھرش کی وجہ سے آج کرونا کی یہ ویو جو کہ سب سے خطرناک تھی ابھی تک یہ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے یہ دھجیت لیا ہے ابھی کافی باقی ہے لیکن اب ہم ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کابو پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپریل کے مہینے میں ایک دن ایسا آیا تھا جب سنکرمندر 36 پرتیشت پہنچ گئی تھی یعنی کہ سو لوگوں کے ہم ٹیسٹنگ کرتے تھے پچھلے چوبیس گھنٹے کا میں آپ کو آکڑا بتاؤں تو یہ سنکرمندر ڈھائی پرتیشت کے بھی نیچے چلی گئی ہے یعنی کہ اب سو لوگوں کی ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ڈھائی لوگ سنکرمند پائے جاتے ہیں اور ساڑھے ستانوے لوگ ٹھیک پائے جاتے ہیں اس کا مہینے سنکرمندر کافی کم ہو گیا دللی کے اندر اپریل کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا جب اٹھائیس ہزار کیس ایک دن میں آئے تھے اٹھائیس ہزار پچھلے چوبیس گھنٹے میں سولہ سو کیس پائے گئے ہیں دللی کے اندر اٹھائیس ہزار سے سولہ سو تو دللی کے اندر کرونا کی رفتار کافی کم ہوئی ہے پچھلے ایک مہینے میں کئی ساری سمسیاں آئی ان ساری سمسیاں کا ہم سب لوگوں نے مل کے مقابلہ کیا دللی کے دو کروڑ لوگوں نے ایک پریوار کی طرح مل کے مقابلہ کیا خاص کر اوکسیجن کی بہت بڑی سمسیاں آئی تھی لیکن سب نے مل کے اس میں سب کا سہیوگ ملا دللی کے لوگوں نے کیندر سرکار نے سپریم کورٹ نے دللی ہائی کورٹ نے سب نے سہیوگ کیا اور اوکسیجن کی سمسیاں کا بھی سمدھان نکلا اب ویکسین کی بڑی پرابلم آ رہی ہے ویکسین کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن مجھے وشواس ہے جیسے ہم نے بڑی بڑی سمسیاں کا سمدھان کیا ہے ایسے ویکسین کی سمسیاں کا بھی سمدھان نکلے گا ہم مل کے نکالیں گے ویکسین کی جو کمی ہو رہی ہے مجھے پوری وشواس ہے اس کمی کو بھی ہم سب لوگ مل کے ٹھیک کریں گے اس دوران پچھلے ایک مہینہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز کئی کئی دنوں تک نہیں سوئے ہیں کئی کئی دنوں سے گھر نہیں گئے ہیں انہوں نے جبردست کام کیا ان میں سے کچھ ڈاکٹرز اور نرسز شہید بھی ہو گئے ان کی شہادت کو میں پورے ڈلی کے سبھی لوگوں کی طرف سے سلام کرتا ہوں ہم کرزدار ہیں ان کے ان کا کرز ہم نہیں چپٹا کر سکتے لیکن پھر بھی ڈلی سرکار ان کے پریوار کو مدد کرنے کے لیے ایک ایک کروڑ روپے کی راشی دیتی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے میں روز کسی نہ کسی کے گھر جاتا ہوں ایسے کسی وقتی ایسے کسی ڈاکٹر نرس یا ایسے کسی کے گھر جو شہید ہو گئے ان کے پریوار کو میں خود جا کے ملتا ہوں اور ان کو ایک ایک کروڑ کی راشی دے کے آتا ہوں تو یودھ بھی باقی ہے ابھی پورا نہیں ہوا ہے اور ابھی بھی ہزار سے زیادہ کیس آ رہے ہیں تو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں میں نے خوب لوگوں سے پوچھا کیا کرنا چاہیے جو بھی نرنے ہوگا ہم مل کے لیں گے دلی کے لوگ مل کے نرنے لیں گے تو ایک آم رائے یہ بن رہی ہے لوگوں کی کہ ایک ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن اور بڑھا دینا چاہیے کیونکہ ابھی اگر لوگ ڈاؤن کھول دیا اور جو جو کچھ ہم نے پچھلے ایک مہینے کی اتنی کڑی مہنت سنگھرش اور تیاغ کی وجہ سے پایا ہے کہیں وہ ختم نہ ہو جائے تو سب کی آم رائے یہ ہے کہ ایک میں ایک ہفتے کے لیے اور لوگ ڈاؤن کھول دینا چاہیے تو دلی سرکار نے یہ نرنے لیا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن اور بڑھایا جا رہا ہے اگلے سونگوار اکتیس تاریخ کی صبح پانچ بجے تک کے لیے لوگ ڈاؤن بڑھایا جا رہا ہے اگر کیسز کے گھٹنے کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا اگلے ایک ہفتے بھی اور آپ سب لوگوں سے اپیل ہے نیویدن ہے جیسے آپ نے ابھی تک سہیوگ کیا اور آتے ہیں اسی مدے پر کہ جس طرح سے بلیک فنگس نے دیش بھر میں قہر برپایا ہوا ہے بلیک فنگس کا جو تانڈو ہے وہ لگاتار جاری ہے ہمارے سہیوگی ہمارے ساتھ اس وقت سیدھے جڑ چکے ہیں راجیو تیواری راجیو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ دلی میں کس طرح کے حالات ہیں بلیک فنگس کو لے کر دلی کے اندر بلیک فنگس سے مری جا رہے ہیں بات کریں ساتھ گنگا رانکی تو اس کے اندر بھی بلیک فنگس سے زیادہ مری جا چکے ہیں بات کریں دنس میں ایک سی تو بلیک فنگس سے زیادہ مری جا چکے ہیں ایم کی بات کریں تو ایم کی اندر بھی لیکنی لوگ آتی ہیں مگر کہیں کہیں یہ جانپا جرور ہوتا ہے جو نظر آرہا ہے لیکن سیدھے نیکی لیے یا بلیک فنگس کی دوارہ کہیں 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 جو سپسالوں میں دلی سرکار کو سمال لی ہو گی لیکن سرکار مری جانتاں کونٹیز کر رہی ہے اور کونٹیز سے زیادہ ساتھ کہیں 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 دلی سرکار سے گھواری بھی لگایا جاری ہے موسیقی 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 دنکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کورونا نے دیش بھر میں لگاتار پاؤں پسا رہے ہیں اب کورونا کی رفتار بھلے ہی تھمتی ہوئی نظر آ رہی ہو لیکن بلیک فنگس کی جو زد ہے اس میں لوگ لگاتار آتے ہوئی چلے جا رہے ہیں رازدانی دلی کے علاوہ دیش کے الگ الگ راجیوں میں لگاتار کورونا کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ لگاتار گھٹ رہی ہے جو ایک اچھی بات ہے بہتر بات ہے حالانکہ چار ہزار مریضوں کی ابھی بھی جان جا رہی ہے لیکن اس سے اتر اگر ہم بات کریں بلیک فنگس کی تو یہ ایک چنٹا کا سبب نہ کیول کیندر سرکار کے لیے ہے بلکہ تمام راجیوں کی سرکاروں کے لیے بھی ہے اور رکھ کرنگے اس وقت کی بڑی خبر کا جو راشتیہ رازدانی دلی سے آ رہی ہے جی ہاں ان بی سے اس بڑی خبر کو ہم آپ کے سامنے لارہے ہیں اور بڑی خبر یہ کہ دلی میں ایک سفتہ کا لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے یہ اعلان خود دلی کے مکہ منتری ارون کیزیوال نے آج میڈیا کرمیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کورونا کی چین توڑنے کے لیے لوگ ڈاؤن کا اعلان دلی کے مکہ منتری ارون کیزیوال کی طرف سے کیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کے ٹی وی سکرین پر موجود دلی میں ایک سفتہ تک لوگ ڈاؤن بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے اور ساتھی دلی کے مکہ منتری ارون کیزیوال نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اس دوران تمام لوگ کورونا گائیڈ لائنز کا سختی کے ساتھ پالنگ کریں نہیں تو ان کے خلاف ضروری کاروائی کی جائیں تو یہ بڑی خبر آپ کی ٹی وی سکرین پر موجود دیش کی راجدانی دلی میں سات دن کا لوگ ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ دلی سرکار نے کیا ہے حالانکہ کچھ پابندیوں میں ڈھیل دینے کی بات سرکار پہلے کہہ رہی تھی لیکن جس طرح سے دوبارہ لوگ ڈاؤن کو بڑھا گیا ہے ان تمام سوالوں پر اب ذرام لگ گیا ہے تو ہم دوبارہ آتے ہیں بلیک فنگس کے اسی وشے پر اور ہمارے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے سہیوگی ستھ پرکاش سونی ممبئی سے ستھ پرکاش بتائیے کہ جس طرح سے راجیو تیواری نے بتائے کہ دلی میں حالات جو ہے بلیک فنگس کی وجہ سے اتنے زیادہ نازک نہیں ہیں جتنے ممبئی یا باقی راجیوں میں خاص طور پر گجرات میں ہیں تو ممبئی میں بلیک فنگس کے حالات کیسے ہیں جی دیکھئے لگاتار ممبئی میں بلیک فنگس کی سکایتیں ملنے لگی ہے ایسے ممبئی کے سبھی سرکاری ہاؤسپٹیل کے اگر بات کر رہے ہیں اب تک قریب ایک سو پچاس سے زیادہ جو مریض ملے ہیں ایسے میں لگاتار مہراز سرکار آوان بھی کر رہے ہیں کہ لوگ ستر کر رہے ہیں جاگ روک رہے ہیں لیکن جس طرح سے لگاتار مکو ماشیس کو لے کر موتیں بھی ہو رہے ہیں اس کو لے کر بھی لوگوں میں کہیں کہیں اب ڈھر بھائی کا ماحول ہو رہا ہے کیونکہ لگاتار لوگ مکو ماشیس کے جو حلاج ہے اس کے لئے دوائیاں انجکسن کی تلاس کر رہے ہیں لیکن جگہ جگہ اپلپت نہیں ہونے کے قرآن لگاتار لوگوں کی سکایت بھی مہراز سرکار سے کر رہے ہیں مہراز سرکار سے لوگوں نے مدد کی بھی گوہار لگائی ہے کہ تورن تو جو ہے مکو ماشیس کی یعنی کہ بلیک فینگس کے جو بیماری ہے اس کو علاج کے لئے تدکال سبھی ہاؤسپیٹل میں دوائیاں دوائیاں مہیاں کروائے جا لیکن جس طرح سے لگاتار دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اب کہیں کہیں مکو ماشیس کو لے کر بھی ڈرے ہوئے ہیں اس کے لکھڑ کو لے کر ڈرے ہوئے جس طرح سے آج جانکاری ملی ہے کہ ممبئی کے کی ایم ہاؤسپیٹل میں ایک سکس کی جو آنکھ نکال لی گئی ہے لہذا اب کہیں نہیں کہیں میکرومارسیس یعنی کہ بلیک فینگس کا ڈر لوگوں کے جہن میں ستانے لگا ہے جی ستی پکاش جی جیسے آپ نے مدد کا ذکر کیا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کی کوویڈ نائنٹین سے مرنے والوں کے لیے چاہے کندر سرکار کی بات ہو راجے سرکار کی بات ہو بہت سارے معاوضے اور سہولت دینے کی بات سامنے آتی رہی ہیں تو کیا بلیک فنگس میں جن لوگوں کی جان جا رہی ہے ان کے پریجنوں کے لیے بھی کوئی معاوضے کی بات اب تک سامنے آئی ہے دیکھیں مہاراست کے سواسپانسی راجو ٹوپے نے کہا ہے کہ ممبئی مہاراست کے قریب ایک ہزار ہسپیٹلوں میں چوتی بھائی پھولے جن جیون آدھار یوجنا کے تحت مفت میں علاج کروائے جائے گا اور ان کی دوائیاں کروائی جائے گی لیکن موت کے بعد اس طرح کی کوئی اعلان کی گھسڑا ابھی تک فلاحال مہاراست سرکار کے طور کی گئی ہے نہیں سواست بیوہا کے دورہ کی گئی ہے لیکن لگاتا سواست بیوہا کے یہ کر رہا ہے کہ مہاراست ممبئی میں ایک لاکھ نبے ہزار انجیکشن کی جو ہے مانگ کی گئی ہے وہ جل پہنچے گی اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ستھے پرکاش جی میں یہ سوال اپنے سہیوگی راجیو سے بھی پوچھا تھا میں وہی سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا کوئی ڈائنٹین مریضوں کے لیے جس طرح سے آئیسولیشن سینٹرس بنائے گئے جس طرح سے کوئیڈ کے سینٹرس بنائے گئے کیا ممبئی میں بھی اس طرح کی کوئی سہولیت جو بلیک فنگس سے جو پیڑت مریض ہیں ان کے لیے کی گئی ہے دیکھیں ایک ہزار ممبئی مہراج کے ہسپیٹلوں کو چنیب کیا گیا ہے جن میں فلیک فنگس کے مریضوں کا علاج کیا جائے گا لیکن پرٹیکولر طور پر اس طرح سے ابھی تک یہ نہیں بتائے گا کہ صرف یہی ہسپیٹلوں میں ہوگا لیکن مہراج سرکار کے سوال منتری نے ایک ہزار ہسپیٹلوں کا نام لیا ہے جن میں ان کا علاج کیا جائے گا لیکن یہ بھی بات کہی جائے کہ پرائیویٹ ہسپیٹلوں میں اس طرح مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی اس کو لے کر مہراج سرکار جرور اس پر منتن کر رہی ہے میں ستر پرکاش جی یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کی بلیک فنگس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے لوگوں کی جان جا رہی ہے اور اب تو حالات اتنے نازوک ہیں کی بلیک فنگس کے بعد وائٹ فنگس نے بھی ایک طرح سے دستک دے دی ہے تو کیا بلیک فنگس کے علاوہ وائٹ فنگس کے معاملے بھی ممبئی یا مہراج سے سامنے آئے ہیں جی دیکھئے جس طرح سے سکایت ملتی کہ ممبئی میں مہراج میں تو نہیں لیکن مہراج کے ان مہراج کے باہر اگر بیہار کی بات کے بیہار میں اس طرح کی وائٹ فنگس کی سکایت جرور ملی ہے لیکن مہراج سرکار بھی وائٹ فنگس کو لے کر بھی کہن کہ یہ چنتی تھا کہ اگر اس طرح سے چیزیں ہوتی تھے جھائیتور پہ کافی بارا نقصان ممبئی کرو مہراج سرکار کے لیے بھی ہو سکتا ہے لیکن مہراج سرکار پہلے سے ہی بھائٹ فنگس اور وائٹ فنگس کے نسان دہی اور جان پرتال کے لیے تمام ہسپیٹلوں کو جو ہے آدھے سید کر دیا ہے کہ تدکال پرباہ میں ایسا اگر مریج ملتے ہیں یا بھٹی ہوتے ہیں تو تدکال پرباہ میں ان کا حیلاظ شروع کیا جا جا جی جی میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے ستح پرکاش جی کوئی ایسی خبر بھی اب تک سامنے آئی ہے کہ بلیک فنگس کی وجہ سے کوئی بڑی نامچین ہستی بھی اس کے شکار ہوئی ہے کوئی بڑا بڑا چہرہ بھی بلیک فنگس کا شکار ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے دیش بھر میں ایک سے ایک جانی مانی شخصیتوں نے اس دنیا سے کنارہ کر لیا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے کیا بلیک فنگس کی وجہ سے خاص طور پر مایا نگری کیونکہ بڑے بڑی سیلیبلٹیز اور پرسنیلٹیز رہتی ہیں ممبئی میں کیا کوئی اس طرح کا چہرہ بھی سامنے آیا ہے جو بلیک فنگس سے پرباویت ہوا ہے جی دیکھیں سب سے پہلے ایک بات کلیر کر دیں کہ ممبئی مہارا ممبئی میں جس طرح سے لگاتار بلیک فنگس کے معاملے سامنے آ رہے ہیں ان کا اس ویباق کا کناہ ہے کہ ممبئی کے یہ لوگ نہیں بلکہ ممبئی سے باہر آنے والے کی لوگوں کو زیادہ پرباویت ہو رہا ہے لہذا جلگاؤں کی بات کریں ناسک کی بات کریں پونے کی بات کریں ایسے علاقوں سے یہ لوگ بلیک فنگس کے سکار ہو رہا ہے ممبئی میں اس طرح کی سکایتیں بہت کم ہیں ایسے میں جو تمام سیلیبلٹی ہوتے ہیں یا تمام جو دوگ پتی رہتی وہ ممبئی میں رہتے ہیں لہذا ممبئی میں جو بلیک فنگس کی آنکڑے وہ کافی کم ہے اس لیے اب تک تو اس طرح کے آنکڑے نہیں آئے لیکن مہاراست کے بہت بہت شکریہ ستھ پرکاش جی ممبئی سے اس مہتپون جانکاری کو ان بی کے درشکوں کے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے بات ڈلی کی ہو چاہے بات ممبئی کی ہو چاہے بات راجستان کی ہو گزرات کی ہو کرناٹک کی ہو یو پی ہریانہ مدھے پردیش اوڑی شاہ اتراکھنڈ یہ فہریس بہت لمبی ہے تمام ان راجیوں میں بلیک فنگس کا جو قہر ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بلیک فنگس لوگوں کو اپنی زد میں لیتا ہوا چلا جا رہا ہے حالکہ راج سرکاریں لگاتار یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ جس طرح سے کوویڈ نائنٹین کی چین توڑنے میں دیش کامیاب ہوا ہے اسی طرح سے بلیک فنگس پر بھی بہت جلد قابو پا لے جائے گا آپ کو بتا دیں کہ راجستان گزرات سمیت تلنگانہ ہمارچل پردیش بحار اور پنجاب ان تمام راجیوں نے بلیک فنگس کے اور یہ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ گزرات میں بلیک فنگس سے اب تک دو ہزار دو سو اکیاسی لوگ آ چکے ہیں گزرات سب سے زیادہ پر بلیک فنگس کی وجہ سے جہاں پر دو ہزار دو سو اکیاسی لوگ اس چپیٹ میں اب تک آ چکے ہیں وہیں اگر بات کریں مہراشت کی تو مہراشت میں دو ہزار سے زیادہ کیس بلیک فنگس کے اب تک سامنے آ چکے ہیں اندرپردیش سواستے محکمے کے مطابق نو سو دس ماملیت ریکارڈ کے گئے ہیں مدیپردیش میں بھی سات سو بیس کیس دلج کے گئے ہیں اور بلیک فنگس پر زیادہ اور مہتپون جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ گوراو جڑ گئے ہیں ایودھیا سے گوراو آپ بھی بتائیے کہ دھرم نگری ایودھیا میں کس طرح کے حالات ہیں بلیک فنگس کو لے کر دیکھیں آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے بلیک فنگس کو لے کر دیکھیں بلیک فنگس بہت اچھی بات ہے کہ دھرم نگری ایودھیا میں ابھی بلیک فنگس کے ایک بھی بری سام نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ایودھیا کے لوگوں کے لیے ایک راہت بڑی خبر ہے جس طریقے سے بلیک فنگس کو بیماری بتائی جا رہی ہے کافی خطرناک بیماری بتائی جا رہی اور اس سے ایک مہاماری بیماری بھی گھوشت کر دی گئی ہے جی میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے گوراو کی جس طرح سے کئی راجیوں نے بلیک فنگس کی خطرناک جو اس کی وجہترتہ ہے اسے دیکھتے ہوئے اسے مہاماری گھوشت کیا ہے کیا یوپی کے مکہ منتری یوگی عدیتنات کی طرف سے کوئی اس طرح کا بیان آنے کی امید ہے آج کیونکہ آج وہ جھانسی میں ہے دیکھئے اتر پردیس کے جو مکہ منتری ہے یوگی عدیتنات وہ ہر دلے کا دورہ کر رہے ہیں دورہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو کووڈڈ کے ہسپٹل بنایا گیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دے رہے ہیں اور سواس بیبھا کی ٹیم کے ساتھ بیٹ کر کے بلیک فنگس جیسی مہاماری بیباری کو لے کر کے تمام پرکار کے بیوبیس دیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ سواس بیبھا کی ٹیم گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں کو جاگروک کرنے کا کام کرے اور یوگی سرکار کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ جس طریقے سے کرونا مہاماری کے جلدے لوگوں کی کافی سنکھا پر موت ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں بلیک فنگس سے زیادہ سنکھا پر پہلے اس کے بارے میں پوری طریقے سے تیاریاں کر لی جائے یہ سب سے بڑی بات ہے جی گورو یہاں پہ عیودیا کے آس پاس سواستے مہک میں نے سواستے بیبھاگ نے کیا کچھ جانکاری دی ہے لوگوں کو جاگروکتا فیلانے کے لیے کہ کس طرح سے بلیک فنگس سے بچا جانا چاہیے دیکھ کے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پانی کا بھراو ادھک ہو جاتا ہے گندگی ہو جاتی ہے اور جو کیا کہتے ہیں لوگوں کو کافی دوری بنانی ہوگی اور تمام پرکار کے جو لکھن پائے جا رہے ہیں جیسے آنکھوں سے کم دیکھنا ایسے تمام پرکار کے جو ہے یہ بیماری ہونے کی آسنکہ جتائی جا رہے ہیں اس کے بعد سواست بیبھا کی تیم دورہ لوگوں کو جاگروپ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے تو سب سے اہم بات ہے کہ سوچھتہ کے لیے لوگوں کو کافی جاگروپ کیا جا رہا ہے کہ اگر سوچھتہ سے لوگ پالن کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں بلیک فینگر سے بچ جا جا سکتے ہیں اگر ہم بات کریں جس طریقے سے دکانوں پر جو کافی تینوں سے رکھا سامان ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو چھاپا ڈالا جا رہا ہے کہ جو کافی تینوں سے رکھی ہوئی ساماغری اس کو بھی سیل کیا جا رہا ہے گرو آپ گراؤن زیرو پر موجود ہیں اور جس طرح سے اب ہر کوئی واقف ہے کی کورونا کی اصلیت کیا ہے کوئی نائنٹین سے ہر کوئی واقف ہے ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ گراؤن ڈیرو پر موجود ہیں کہ کیا عام لوگوں کو بھی بلیک فنگس کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ہے دیکھیں جس طریقے سے اگر ہم بات کریں تو دھرم نگری آیوزیاں میں بیکسنیشن کا کام کافی تیزی سے چلایا جا رہا ہے تو لوگ جا رہا ہے سواس دیبھا کے بیچ میں بیٹھ رہے ہیں اور سواس دیبھا کی تیمیں گٹھت کر دی گئی ہیں کہ گاؤں گاؤں جا کر جس طریقے سے لوگوں کو بلیک فنگس کے بارے میں اس کے بارے میں لوگوں کو زابرپ کرنے کے لیے احساس دیبھا کی تیم موقع پر پہنچ رہی ہے اور باتا رہی ہے کہ ایک طرف سے لوگ کروڑا کو کروڑا سے جوٹے نظر آ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں بلیک فنگس کی بیماری سے لوگوں کو بچاؤ کرنے کے لیے تمام پرکار کے ٹپس دیا جا رہا ہے گاؤں میڈیکل پریکٹیشنرز جو ہیں انہوں نے آگاہ کیا ہے چھتاو نہیں بھی ہے خاص طور پر ان مریضوں کو جو کوویڈ نائنٹین سے سنکرمیت ہیں تو کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ابھی ایودیا کے اسپاس کوئی آیا ہے جو کوویڈ نائنٹین سے سنکرمیت بھی ہو اور اس کو بلیک فنگس نے بھی اپنا شکار بنایا ہو دیکھیں اب بھی ایسا کوئی معاملہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے اگر کوویڈ کی بات کریں تو جس طریقے سے کوویڈ کا آکڑا کافی تیزی سے دھرم نگری میں اپنا پیر پساتا تھا لیکن دھرم نگری ایودیا میں کوویڈ کا بھی جو سنکرمیت تھا وہ کم ہوتے نظر ہو رہا ہے جس طریقے سے قلت بنی ہوتی تھی کافی سنکرمیت میں ہارسپیٹل میں بیٹلی کھالی پایا جا رہا ہے لیکن دھرم نگری ایودیا کے لوگوں کے لیے کافی قصہ بھراتی ہیں کہ ابھی تک بلیک فنگس کوئی نہیں ہوا ہے جی میں یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا آپ سے ہے کہ بلیک فنگس کے بارے میں گرو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انسانوں کے علاوہ اس کا اثر جانوروں میں بھی پکشیوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے تو اس طرح کی کوئی بات اب تک سامنے آئی ہے دیکھیں اس کے لیے سوانس بیبھا کی ٹیپ نے لوگوں کو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے مادیم پہ تمام پرکار کے مادیم پہ لوگوں کو ضارور کیا جا رہا ہے کہ جو جانور ہے جانور سے بھی اس کا خطرہ پناہ رہ سکتا ہے پچھیوں سے بھی پناہ رہ سکتا ہے تو جس طریقے سے کہیں پچھی کی موت ہو جاتی ہے یا جانور کی موت ہو جاتی ہے اس کی جانکاری سواز بیبھا کو دیماؤ کے پر ڈاکر کی ٹیم پہنچے گی اور بتائے گی کہ مرنے کا کارل کیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو لے کر سمام پرکار کے سواز بیبھا کی ٹیم جارہا جو ہے گاؤں گاؤں جا کر کے روگ نگرانی رکھی جا رہے کہ کون کس کا فکار ہو رہا ہے اور کچھ بھی سینٹم اگر اس کو نظر آ رہا تو وہ سکتا ہے سواز بیبھا کی ٹیم ماؤں کے پر پہنچ کر رہی ہے گاؤں اس جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو فیلال اس بلٹن میں اتنا ہی دیش دنیا کی باقی اہم خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے این بی نیوز مجھے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی